ایسے مریض جن کو شاٹک ہے کمر درد ہے اور ان کی درد کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان سے نہ تو چلا اٹھا جا رہا ہے نہ وہ پروپرلی بیٹھ سکتے ہیں نہ ہی انہیں پروپرلی نیند آ پاتی ہے درد کی سویریٹی کے وجہ سے اب اس طرح کے مریض چاہتے ہیں کہ ان کی تھیرپی ہو تھیرپی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن گھر سے انہیں کیری کر کے کلینک تک لے کر جانا بھی ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے یعنی کہ پیشنٹ کو روزانہ تھیرپی کے ضرورت ہے لیکن وہ کلینک تک جانے میں ہوسپیٹل جانے میں یا اپنی ایماری وغیرہ سکین وغیرہ کرانے میں بہت زیادہ ایکزاست ہو جاتے ہیں ایسے پیشنٹس کے لیے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ایکسرسائز بتانے والا ہوں یہ اس قدر ایزی ہیں کہ کمر درد بیسیکلی کافی زیادہ نوجتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد کافی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کمر درد کے اس طرح سائیٹی کا کافی زیادہ اکازیز ہوتے ہیں اچھا یہ جو وردش ہیں یہ کوئی بھی کاؤز ہو سائیٹی کا کا ان پیشنٹس کو ہمیشہ فائدہ دے گی یہ والی ایکسرسائز وہ ایکسرسائز ہیں جو کہ کچھ پیشنٹس ہمارے پاس نہیں آسکتے کوئی ہنزہ میں ہیں کوئی دوسرے شہروں میں ہیں ہمارے پاس نہیں آسکتے ان کو ہم یہ ایکسرسائز دیتے ہیں اور یہ ایکسرسائزز کا ہمیشہ 98% تک ریزلٹ بہترین ہے یعنی کہ پیشنٹ کرتا ہے کچھ دنوں میں ان کی درد کی نویت میں بہترین آنا شکریہ جاتی ہے یہ وردش ہیں اگر آپ کو سائیٹی کا نہیں ہے تو ایسے مریج جن کو یہ مسئلہ ہے تو ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں لازمی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ایسا فائدہ ہو سکتے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے تو ایسا مریج جس کو شاٹی کیا اس نے کسی ایسی سرفیس پہ لیٹنا ہے جو کہ فرم ہو سخت سرفیس ہو نہ کہ وہ سخت پھٹا ہونا چاہیے نہ ہی وہ ڈھیلی چارپائی ہونی چاہیے نہ وہ سوف ہونا چاہیے سخت سرفیس ہو یعنی کہ جس کی بنیاد مضبوط ہے اس کو پر گدہ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں سپرنگ کے علاوہ کوئی بھی گدہ استعمال کریں سب سے پہلے مریج نے اپنی جس جگہ پہ وہ لیٹتا ہے بیڈ پہ اس طرح کر پہ لے کر لیٹ جانے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے دونوں گھٹنوں کو آپس میں شیرا جوڑا ہوا ہے اپر والے گھٹنے کو آپ نے اس طرح، ا اوپن کرنے ہیں پھر اوپن کرنے ہونا ہے پھر اوپن کرنے ہونا ہے جب آپ نے اوپن کرنا ہے نا اوپر لے کر جانا ہے jتنا جاتا ہے ایک سیکنڈ تک تک روک کر رکھنے ہو پھر نیچے ہانا ہے پھر اوپر جانا ہے ایک سیکنڈ تک روک کر رکھنے ہو اس ورزش کو انہیں دس운�ดOU دفع کر کے پورے دن میں تیس دفعہ ریپیٹ کرنا مرضی یا صوبہ دوپہ شام دردس کر سکتے ہیں یا صوبہ شام یہ جو ہے نا پندرہ پندرہ کر کے تیس کی قیمت کی پوری کرنی ہے ایک یہ ایکسسائز ہے دوسرے نمبر پہ کوئی تکیہ آپ نے پکڑ لینا یہ سپوس کریں کوئی گول تکیہ اس سن سیدھے لیٹے جانا ہے اور اس تکیہ کو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لینا اور گھٹنوں کو آپس میں میں نے پریس کرنا ہے دبانا ہے پھر پریس کیا ایک سیکنڈ تک روکے رکھا پھر چھوڑ دیا اس ایکسسائز کو بھی پورے دن میں تیس دفعہ کرنا ہے صوبہ دوپہ شام دس دس کر کے بھی کر سکتے ہیں یا صوبہ شام پندرہ پندرہ کر کے بھی کر سکتے ہیں پھر آپ نے اسی تکیہ کو اپنے گھٹنے کے نیچے اس طرح رکھا ٹھیک ہے اب ٹانگ ہماری یہ اس طرح فولڈ ہے یہ گھٹنے کے نیچے آئے بھی تکیہ اے ڈی بیٹک کے اوپر رہنے چاہیے اے ڈی نہیں اٹھنے چاہیے اب میں اپنے گھٹنے کو نیچے کی طرف پریس کروں گا اچھا اس سے ہو یہ دہا ہے کہ میرے ہپ کے مسل ٹائٹ ہو رہے ہیں اوپر کی طرف پریس کیا ایک سیکنڈ تک روکے رکھا پھر دیرا چھوڑ دیرا یعنی کہ تکیہ کو اپنے یہ جو تکیہ ہے اس کو اپنے گھٹنے سے میں نیچے کو دبا رہا ہوں ایسے پریس کیا ایک سیکنڈ تک روک کے رکھا پھر نیچے پھر پریس کیا ایک سیکنڈ تک روک کے رکھا پھر نیچے سیم کونٹیٹی ہے تیسے دفعہ پورے دن میں کرنا ہے اور دونوں ٹانگوں پہ کرنا ہے ہر ورزش کو دونوں سائٹس پہ کرنا ہے کے بعد چوتھی ایکسسائز سے پہلے اگر آپ نے میرا ابھی تک یوٹیوب کیانل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے فیس بک پیج اور میرے انسٹا کو فولو نہیں کیا تو میک شور کریں کہ اسے آپ لائک شیئر فولو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کا کونٹینٹ ملتا رہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا کہ اب آپ نے گھٹنے کو اس طرح سے سینے کے پاس لے کر آنا ہے ایک سیکنڈ تک روکنا ہے سانس باہر نکالنا ہے پھر ٹانگ سی دی پھر دوبارہ سے اس ورزش کو بھی سیم اسی طرح پورے دن میں زفا کر کے بھی تیس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں یا صبح شام پندرہ پندرہ کر کے بھی تیس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں گنتی آپ نے تیس کی پوری کرنی ہے اور دونوں ٹانگوں پر یہ ایک سائز آپ نے کرنی ہے اب آپ نے اس طرح گھٹنوں کو فولڈ کر لینا اپنا آپ نے اپنے ہپ کو کوشش کرنا ہے میکسیمم اوپر اٹھائیں ایسے اب جو لوگ تو ٹھئی جن کے کمر کے درد کی نویت اس طرح کیا کہ وہ ہپ پورا اٹھا سکتے ہیں تو وہ میکسیمم اوپر لے کر جائیں گے لیکن جن لوگوں کو مسئلہ ہے شدید درد ہے اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتا جتنا جاتا اتنا کرنا ہے اتنا جاتا ہے اتنا اوپر اٹھائیں گے پھر نیچے ایک سیکنڈ کا روپ کے پھر اتنا اوپر اٹھائیں گے پھر نیچے اور اس وردش کو بھی دس دس کر کے تیس کی گنتی پوری کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے پیشنٹ کو جس کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کو کنال سٹینوسیزیاں کسی بھی کمر درد کا مسئلہ ہے اس کے لئے الٹا لیٹنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس پوزیشن پہ الٹا لیٹیں اچھا اب اگر تو مریض سے الٹا نہیں لیٹا جا رہا وہ شدید درد ہے سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا الٹا لیٹتے وہ بہت زیادہ درد ہو رہی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے نیچے ایک تکیہ رکھ لینا ہے گول تکیہ پیٹ کی اس کریس کے نیچے گول تکیہ رکھ لینا ہے اب اگر آپ لیٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے لیٹا جائے گا دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ لیں ٹھیک ہے اس پوزیشن پہ آپ رہیں گے اس سے ہماری کمر میں اور کوشش کرنی ہے پورے دن میں آپ نے اس پوزیشن میں تقریباً بھی دس منٹ گزارنے اب آپ کے مرضی ہے آپ صبح دوپیر شام تین ساڑھے تین تین منٹ کر کے گزار سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں دس دفعہ دس منٹ کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں گنتی نہیں ہے یہ ٹائم ہے اگر تو آپ سے ایزی لی اس طرح لیٹا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں لیٹنا آپ کے لیے سان ہو گئے پھر آپ تکیہ چھوٹا کر دیں گے چھوٹا 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 الٹی میٹری طبیعت میں جیسے بہتری آئی کوئی جنوں میں تو آپ اس پوزیشن تک آ جائیں گے جب آپ کے لیے یہ کرنا بغیر بلکل کچھ کیے بغیر فلیٹ لیٹنا ایزی ہے اب آپ یہ ہاتھ کو اس کے نیچے ایسے رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہماری کمر میں ایکسٹینشن تعدہ ہوگی یہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ تھی ہماری ایک ایک ایکسس اس کے بعد جو لاسٹ ایکسسائز ہے جب آپ سے یہ کرنا ایزی ہو جائے گا تو اس سے اگلہ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس پوزیشن پہ اپنی دان کو پیچھے کو اٹھانا ہے ایک کمر اٹھائے بغیر دو تین تیس دفعہ اس ٹانگ پہ کرنا ہے تیس دفعہ اس ٹانگ پہ کرنا ہے تو یہ جو ٹوٹل ایکسسائز ہیں یہ وہ ایکسسائز ہیں جس کو ہم جب بھی پیشنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں ہمیں شاہ مریض کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر کوئی بندہ کلینک پہ نہیں آ سکتا یا تھیرپی نہیں افورڈ کر سکتا فیزیو تھیرپی کلینک پہ نہیں جا سکتا تو یہ والی ایکسسائز اس کے لیے اور جیسی تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہو تب یہ پھر ایکسسائز پروکریشن کی طرف چلتی ہیں اس میں مزید جو ہے نا اس میں ایڈ آن ہوتی رہتی ہیں ایکسسائز لیکن شروع میں شدید درد ہے کچھ نہیں ہو رہا چلا نہیں جا رہا بیٹھا نہیں جا رہا خانسنے چھیکنے سے بھی درد فورا ٹانگ میں آتی ہے کمر میں بڑھ جاتا ہے جھٹکا لگتا ہے یہ ایکسسائز کریں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن میں آپ کی درد کی شدت کم ہو جائے گی اور آپ کا سفر کرنا چلنا بیٹھنا اٹھنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا میرے نام سلمان فروض اسلام علیکم